تائر صاحب ایک پاکستان پر الزام لگتا رہا بہت زمانے سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کے پیچھے پاکستان ہے لیکن پھر برہان وانی کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کشمیر میں جو آزادی کی جو تحریک ہے وہ انڈیجنس ہے وہ اس کے اندر سے نکلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس دن نہیں ہمیشہ سے انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک جو ہے وہ یہ آزادی کی تحریک وہاں سے اندر سے چل رہی ہے ابھی تک دنیا کو ہم یہ باور کیوں نہیں کرا سکے کہ اٹ لیسٹ ہمارے جو اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو آرٹیکل جو تبدیل کیا گیا تھرٹی فائیو اس کی بھی معاملات ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتا سکیں کہ بھارت کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے دیکھیں جی اس میں آج پورے آزاد کشمیر میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پوری دنیا میں پاکستان بر میں یوں میں یک جاتی ہے کشمیر جو منایا گیا اس کے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ہے اور اس کی تحریک اگر آپ دیکھیں تو پانچ جنوری انیس سو انچاس کو اکے خود ارادیت کے حوالے سے جو قرارداد یو اینو نے پاس کی تھی وہ ہر سال جو ہے نا ہم پانچ جنوری کو آکے یوم میں آکے خدا رہدیت مناتے ہیں تو یہ جو پانچ فروری کا دن ہے اس کو بھی ہم آج سے بہت عرصہ پہلے پاکستان کے نمبر ہمارے سیاسی رہنمات تھے قاضی حسین احمد نے یہ دن منایا تھا اس وقت مطرمہ بیرزیر بھٹو کی حکومت تھی اور پنجاب میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت سے لے کر آج تک یوں تو ہم ہر روز کشمیریوں کے ساتھ ہزارے یک جیتی مناتے ہیں چونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بارتی جو فوج ہے وہ قابض ہے اور اس کے مظالم جو ہیں وہ دنیا ابھی تک دیکھ بھی چکی ہے لیکن اس کے اوپر دنیا کی طرف سے جو خموشی ہے اس کے اوپر ہمارے سوال اٹھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک لاکھ سے زائد لوگ اس تحریک کی نظر ہو چکے ہیں اور اپنی اشاعتیں وہ اپنے عقے خود عردیت کے لیے دے رہے ہیں تو آج بھی ہم دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں آج بھی پانچ فروری یوم یک جیتی ہے کشمیر کے موقع پر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کشمیریوں کیا جو عقے خود عردیت ہے جو یو اینو کی قراردازیں ہیں اس کے مطابق ان کو عقے خود عردیت جب تک نہیں ملتا اس وقت تک مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوتا آپ کی جو بات کہ وہ پاکستان کے اوپر ہر وقت جو ہے نا وہ انڈیا نے تو ہر وقت پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے دراندازی کرتا ہے پاکستان کے لوگ ادھر آتے ہیں لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ تحریک جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے اٹھی ہے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس وقت تک ان کی قربانیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں یہ کہ خالصتاً یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق ہے کہ ان کو رائے شماری کا استصاب رائے کا موقع ملے اور وہ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یا جس طرح بھی جو یو اینو کی قرارداد ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں یہاں یہ بات برملا کہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد کشمیریوں نے تو پاکستان کے ساتھ اظہار یکجیتی کر دیا تھا اور لاکھوں کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں سے اجرت کر کے یہاں پہنچے اور یہ اس یکجیتی کا عملی مظاہرہ ہماری پاکستانی قوم نے بھی پاکستانی حکومت نے بھی اور جتنے عرباب اختیار ہیں انہوں نے بھی ہم شکہ گزار ہیں پاکستان حکومت کے اور پاکستان کی جتنی سیسی جماعتیں ہیں اور جتنے ان کے قائدین ہیں ان کے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر اور پانچ فروری یوم یکجیتی ہے کشمیر کے حوالے سے کہیں بھی کوئی اختلاف راہ نظر نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اور اس سے دنیا کوئی ایک بہترین اور بڑا مضبوط پیسٹ ملے گا طائر صاحب ایک چیز اور بھارت سرکار نے انڈیا کا سٹیٹس تبدیل کیا اور اس کے بعد ابھی بھی بہت زور لگا رہے ہیں وہاں پہ انتخابات بھی کروائیں گے اور وہ سارا اور پھر وہاں پہ انڈینز اب آ کے پراپرٹیز لے رہے ہیں اس کو کھولا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کو باقی بھارت کے لیے تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے ہمیشہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن بھارت جو ہے وہ کسی بھی طرح ٹس سے مرس نہیں ہو رہا اس پر کیا کتنا اور زور لگایا جائے کہاں کہاں سے جو ہے کس کس فورم پہ جا کے ہم بات نہیں کر رہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا عالمی سرکار جو ہے اس طرح ہمارے اس سیریسنس کو اتنا سیریس نہیں لے رہی دیکھیں نہیں پانچ اگرس بیس انیس کو بیس سو انیس کو جات مقبوضہ کشمیر کی اخصوصی حسیت کا خاتمہ کیا گیا تین سو ستر اور پینتیسے کا خاتمہ ہوا اس وقت بھی پاکستان نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا تھا کہ یہ انڈیا نے اس کو پاکستان کے مطالبے کے اوپر کشمیر کو خصوصی حسیت جو ہے نا وہ ملی تھی اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حسیت کو ختم کرنے کے بعد یہ مدی سرکار جو ہے ان کا یہ ایک اجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف آپ اگر ان کے گجرات میں جو ان کے مظالم تھے وہ دیکھ لیں ابھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ان کے جو مظالم ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں برانوانی شہید اس سے لے کر ابھی ہمارے علی گلانی ان کی جو زہر ہے ان کو رکھا گیا جیل میں رکھا گیا یاسین ملک جو ہیں وہ کشمیر کی تاریخ کے روح رواہ ہیں لیکن وہ بھی اس وقت بارتی جو ہے جبر اور تسلط کا شکار ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے جو اوریت رہنواہ ہیں ان کے اوپر بھی بہت پابندیہ لگی ہوئی ہیں ان کو قید ون میں ڈالا ہوا ہے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستان جو ہے اس نے بہت کوشش کی ہے سفارتی سطح پہ سیاسی سطح پہ اخلاقی سطح پہ کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بارت جو ہے وہ یو این کی قراردادوں کے مطابق استثواب رائے کا موقع دے لیکن بارت سرکار جو ہے وہ اس کے آپ دیکھ لیں کہ دنیا بر میں اس کی ایجنسی راہ کے جو جو کارستانیاں ہیں جو اس کے آزائم ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں بارت کے اندر بھی اس وقت جو ہے نا راہ کی جو بہت ساری کاروائیاں ہیں وہ اقلیتوں کے خلاف ہیں آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں سکھوں کے خلاف ہیں تو یہ بارت جو ہے اس کا ایک خواب ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ اس کی جاگیر کبھی نہیں رہا ریاست کی اپنی ایک عصیت ہے اور ریاست جو ہے یہ کشمیر کی ریاست جو ہے اس کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ اس کی اپنی ایک عصیت ہے اس پوزیشن میں ہے کہ آج بھی کشمیری جو ہیں وہ ریاست جمعہ کشمیر کے نام سے ان کو دنیا میں پہچانا جاتا ہے میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ ہمارے جو پاکستان کی عقومت ہے یہاں فارن آفس ہے اور وزیر خارجہ جو بھی ہیں انہوں نے بھی آج یوم جک جاتی کے جلیل عباس جلانی صاحب نے بھی آج یوم جک جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کشمیریوں پہ ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں تو اس بات کو تاہر صاحب ہمارے وزیر آزم اور ہمارے آرمی چیف لو سی پر گئے ہیں اور شہدائے کشمیر کے اس پر پھول بھی چڑھائے اور یقیناً ایک یہ میسیج دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ آپ ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں ہم نے اگر جو نیکلیر ڈیٹرنٹ ہے وہ یقیناً ہم نے ایسے ڈیٹرنٹ رکھا ہے ہم نے اس کو ایسے رائٹ آف فرس یوز نہیں بنایا ہے لیکن بات پھر ہم یہی دوبارہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر یو این کی قراردات کے مطابق معاملات کو لے کر جائیں